پروٹین کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے پروٹین بسیکلی مسل بیلڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کسی بھی طرح کی فارم میں سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پروٹین جو ہے ہماری خوراک کا اہم جز حصہ کیوں ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے بارہا بتایا ہے ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ پروٹین جو ہے ہمیں مسلز کو مینٹین کرنے کے لیے مسلز ہمارے باڈی سٹکچر میں بڑھانے کے لیے بہت اہم جز ہے ہماری نیوٹریشن کے اندر ہمارے میکروز کے اندر کاربو ہائیڈریٹس کے ساتھ ساتھ اب پروٹین جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں سے ملتا ہے اور کلین فارم جو ہے پروٹین کی وہ کیا ہوتی ہے اور کہاں سے مل سکتی ہے ہمیں پروٹین جو ہے ہمیں پلانٹ بیسٹ خوراک فوڈ سے ہمیں مل سکتا ہے یعنی جیسا کہ باجرہ لوبیا دالیں وغیرہ وغیرہ جن کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہہ لیں یا انگریزی میں کہہ لیں کہ نون ویج اور ویج کا جو فرق ہے نا اس میں جو ویجیٹیرینز لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں کہ جو پلانٹ بیسٹ پروٹین ہوتے ہیں یا پودوں سے جو چیز ملتی ہے نٹس ڈرائی فروٹ وغیرہ وغیرہ جو کہ ڈیری آنیمل پروڈکٹ سے ہٹ کے ہوتی ہے جن بھی چیزوں سے پروٹین ملتا ہے چاہے وہ آٹ سے لے رہے ہیں چاہے وہ کینوہ سے لے رہے ہیں چاہے وہ باجرے سے مل رہا ہے چاہے وہ چنوں سے مل رہا ہے بھنے ہوئے چنوں سے وغیرہ وغیرہ آپ کو پروٹین مل رہا ہے پودوں کی پروڈکٹ سے یعنی کہ زمینی اگائی گئی جو خوراکیں ہیں یا پروڈکٹ ہے اس کے اندر سے پروٹین مل رہا ہے اچھا ایک تو یہ ہوگی دوسری کیٹگری ہے جیسا کہ میں نے منشن کیا اینیملز یا ڈیری پروڈکٹس میں سے آپ کو پروٹین ملتا ہے سو یہ تو اس کے سورسز ہوگئے اور انہی دو سورسز کی بیسس پہ اس قرعہ ارز میں اس دنیا میں لوگ جو ہیں کچھ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں اور کچھ نون ویج ہوتے ہیں نون ویجیٹیرینز ہوتے ہیں اس طرح کی کیٹگریز کے حوالے سے ہم بات میں بات کریں گے ہم فوکس کرتے ہیں پروٹین ہوتا کیا ہے اور اس کے جو فوائد ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے گاہے گاہے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں لیکن ہیلڈییسٹ ویجو ہے اور اس میں فرق اس کے حوالے سے میٹس جو ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے آج یہ ہمارا آج کا مدہ ہے یہ بہت ساری جو مسکنسپشنز یا میٹس ہیں مارکیٹ میں یا لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پروٹین ہمیں نہیں کھانے چاہیے یہ انہیلڈی ہیں تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنتے کہاں سے ہیں آتے کہاں سے ہیں اچھا ایک تو ہم نے جائزہ لے لیا کہ ایک ہمیں خوراک سے جو ملتے ہیں وہ کچھ ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا ویجیٹیرین نون ویج اور بھی جتنے بھی طریقوں سے اس دنیا میں مارکیٹ میں فور مارکیٹ میں پروٹین اویلیبل ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروٹین بیسیکلی ہمیں لین پروٹین اگر ہم بات کریں پلانٹ بیسٹ جو ڈائیٹ ہوتی ہے ان میں لین پروٹین ملنا بہت مشکل ہے کمپلیٹ پروٹین ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹ کا کانٹین مکس ہوتا ہے ریشو وائز ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ لوبیے کی مثال لے لیجئے لوبیے میں آپ کو کاربو ہائیڈریٹس بھی ملیں گے اس میں کچھ فیٹ کا کانٹین بھی ملے گا اس کے اندر پروٹین کا کانٹین بھی ملے گا اور باقی منرلز وغیرہ ملیں گے یہ ایک 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 سامپل آپ کے سامنے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو انیملز میں سے مثال کے طور پر انیمل پروڈکٹ میں ہم چکن لے لیں چکن میں ہمیں لین پروٹین جو ہے ہمیں بریسٹ پیسیز سے ملتا ہے یا ہمیں ٹرکی سے ملتا ہے مینلی ہمارے ساؤڈیشن میں چکن آویلیبل ہے چکن کھایا جاتا ہے لین پروٹین کے لیے یا فش آوائیڈ ریڈ میٹ کیونکہ اس کے اندر فیٹ کانٹین پائے جاتا ہے سو کلین لین پروٹین جو ہے انڈے کی زردی نہیں سفیدی ایک وائٹس کے اندر فش کے اندر اور چکن پریسٹ کے اندر لین پروٹین پائے جاتا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ پروٹین اس کے علاوہ اتنے زیادہ اضافی انگریڈینٹس نہیں پائے جاتے ہیں انگریڈینٹس جو پائے جاتے ہیں باقی جو پارٹس ہیں مرخی کے آپ کہہ لیجئے ونگز تھائز لیک پیس نیک وغیرہ وغیرہ اور آرگنز میں آپ کو کمپلیٹ لین پروٹین نہیں ملے گا تو آپ کو سمجھ آگئی کہ پلانٹ بیسٹ میں آپ کو کمپلیٹ لین پروٹین نہیں ملتا اور خوراک کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سے خوراک میں انیمل پروڈکٹ کے اندر آپ کو اس کے میٹ میں کہاں کہاں جو ہے آپ کو فش چکن اور انڈوں میں آپ کو جو ہے پروٹین کہاں سے ملتا ہے لین پروٹین اچھا اب انڈے کی زردی میں بھی پروٹین ہوتا ہے لیکن فیٹ کانٹنٹ بھی ہوتا ہے چکن کے باقی پارٹس میں چیسٹ کو چھوڑ کے بریس پیسیز کو چھوڑ کے باقی سو میں کانٹنٹ ہوتا ہے فیٹ کا پروٹین کا لین پروٹین کا فش کے اندر ڈیپینڈنگ کے کون سی فش ہے ٹونہ ہے بغیرہ بغیرہ سیلمن ہے تو ڈیپینڈنگ کے وہ کس کے اندر لین ہے اور کس کے اندر فیٹ کانٹنٹ ساتھ میں ریڈ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اندر کلیسٹرول which means کہ ریڈ کلیسٹرول فیٹ جو ہے کانٹنٹ ہے اچھا اب باقی جو ہے گوشت جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے گائے کا ہے بکری کا ہے وغیرہ وغیرہ ان میں نا لین پروٹین نہیں آپ کو مل سکتی کیونکہ جتنا ریڈ میٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کلیسٹرول زیادہ ہے بیٹ کلیسٹرول گوڈ بھی ہوگا اور اس کے اندر جو فیٹ کانٹنٹ بہت زیادہ ہوگا نسبتاً لین پروٹین تو لین پروٹین میں نے سورسیز آپ کو بتا دیئے یہ خوراکوں میں ہے ڈیری پروڈکٹ کے اندر دودھ دہی وغیرہ کے اندر لین پروٹین نہیں ملے گا آپ کو پروٹین ملے گا آپ کو ساتھ میں فیٹ کانٹنٹ فائٹ کی ریشو بہت زیادہ ملے گی سو پلسز ڈالیں وغیرہ پلانٹ بیسٹ انیمل ڈیری وغیرہ وغیرہ یہ ساری جو لیسٹ ہے نا یہ آپ کے سامنے میں نے رکھتی یہ پروٹین کی ایک چیز ہے ایک شکل ہے جو کہ ہیومن بارڈی کو کس لیے چاہیے مسل بیلٹ کرنے کے لیے مسل منٹین کرنے کے لیے ویری امپورٹنٹ میکرو کے اندر ایک جو حصہ ہے جلو ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے مزید بڑھیں میں نے جیسا کہ پہلے منشن کیا کہ نون ویج ویج ایک الگ ٹاپک ہے کون لوگ کس ٹائٹ کو فالو کرتے ہیں ان کے اپنی چوائس ہے ہر بندے کی انڈویجول کی اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے اور کون کون سی ڈائٹس فالو کی جاتی ہیں ان سب کے بارے ہم بات کریں گے آج کا ہمارا فوکس یہ ہی ہے کہ ہم پروٹین کو انڈرسٹینڈ کریں جیسا کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اور اب اس کے بعد پروٹین پاودر فارم میں جو ہے اس کی میٹس کے حوالے سے مسکنسپشنز کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پاودر فارم میں کس طرح کی پروٹین ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں ہمیں یوز کرنا چاہیے نہیں یوز کرنا چاہیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پروٹین بنتا کہاں سے ہے پاودر فارم کی بات ہو رہی ہے کچھ ایسے پروٹینز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کہ پلانٹ بیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ پلانٹ بیسٹ پروڈکٹ پودوں کی ایسی پروڈکٹ ہے زمینی پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ جیسا کہ بینز کا ہم نے ذکر کیا نٹس کا ذکر کیا ان کو پروسس کر کے پروٹین بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارا انگریڈنٹس جو ہیں یوز کیے جاتے ہیں لیکن ہر پروڈکٹ بنانے والے نے منوفیکچر نے بتایا جاتا ہے ان کی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں پروڈکٹ سے بنا ہوئے اب اسی طرح سے کچھ انیمل بیسٹ پروٹینز ہوتے ہیں جیسا کہ چکن فش میٹ میٹ کہاں سے گائے کا ہے بکری کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے تو وہ بھی منشنڈ ہوتا ہے بہت ساری پروڈکٹس میں منوفیکچرز کرتے ہیں بہت سارے جو ہیں نہیں بھی کرتے ہیں جس میں حلال حرام کا چکر آ جاتا ہے سو وہ جو لوگ اس حوالے سے دھیان رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کنفرم کر سکتے ہیں انگریڈنٹس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پروٹین بنا کہاں سے ہے اس کا سورس کیا ہے اس کے اندر جو انیمل جو پروٹین کا سورس ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے چوہے فش ہے چکن ہے کوئی اور انیمل ہے حلال ہے حرام ہے اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں ریڈ آؤٹ کر کے آپ سمجھ کے پڑھ کے اس کے لیبلز پہ اس کی پیکجنگ پہ یا ان کی جو بھی برینڈ ہے اینی برینڈ ان کو ایمیل کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں جو ہے جو اس کی فائل ہے جو اس کا ریکارڈ ہے پروٹین کا اس پروڈک کا اس کے ڈیٹیل چاہیے مجھے اس کے بائیو بائیو کیمسٹری چاہیے اس فوڈ کی تو وہ آپ کو بتا دیں گے بھیج دیں گے یا اس کے اوپر لیبل کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ آپ کا پروٹین کہاں سے بنا ہے سو اینیمل بیسٹ پروٹین ہوتا ہے ڈائیٹری بیسٹ پروٹین ہوتا ہے یعنی دودھ مکھن ملائیوں میں سے بنایا جاتا ہے دہی میں سے ان کے کمبینیشن کو پروسس کر کے دودھ کو ڈرائی کر کے پروسس کر کے بنایا جاتا ہے یا پلانٹ بیسٹ پروٹینز ہوتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح کی کٹیگری سے پروٹین کو بنایا جاتا ہے پروسس کر کے پاودر فارم میں سورس آپ پتا کر سکتے ہیں حلال حرام کی تمیز آپ نے دیکھنیا تو وہ بھی آپ پتا کر سکتے ہیں اب مارکیٹ میں کیوں اس طرح کی ایویلیبل ہے وہ بھی ہر انڈویجول کی چوائز کی وجہ سے کوئی پلانٹ بیسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی انیمل بیسٹ کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا وہ دیکھتا ہے پروٹین کی کوالٹی کیا ہے کتنا بیسٹ پروٹین ہے یا کتنا ہلکا پروٹین ہے depending دیئر بجر ان کی چوائز کے حوالے سے سو یہ آپ کو پتا چلا ہے کہ پروٹین کہاں کہاں سے بنتا ہے which means کہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ ہیلتھی ہے انہیلتھی ہے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں کافی اندازہ ہو چکا ہوگا اب تک اور یہ کہاں سے اس کا سورس ہے کہاں سے کیسے بن رہے اچھا اب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہیلتھی ہے یا انہیلتھی ہے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حلال پروڈکٹ ملے وہ مل گئی اس کے بعد اس کا سورس ہے دیکھنے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کلیٹی ہو گئی کہ وہ حلال ہے اب آپ کی مرضی اچھا ہے پلانٹ بیسٹ لے رہے ہیں آپ اینیمل بیسٹ لے رہے ہیں اور یہاں ڈیری پروڈکٹ بیسٹ ڈیری بیسٹ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سمجھنا یہ ہے کہ یہ پروٹین جو ہے ہیلتھی ہے آپ کے لئے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی پتہ چلی گیا آپ کو کہ اچھا یہ حلال ہے اس کے بعد یہ پروٹین جو ہے یہ ایک پاورڈر کی فارم میں ہے اس کو پروسس کیا گیا ہے تاکہ پی لینا ہے یہ آپ کو within 10 to 15 minutes 20 minutes digest ہو جاتا ہے depending on a person to person لیکٹوز کا کچھ لوگوں کو problem ہوتی ہے تو وہ ڈیری پروڈکٹ of course avoid کریں گے لیکن again main purposes کا یہ ہے کہ instant digestion ہوتی ہے فوراں سے آپ کی باڈی ریکاوری کی طرف جاتی ہے آپ کے باڈی کے سیلز کو پروٹین فوراں سے ملتی ہے آپ کی باڈی فوراں سے recover ہو جاتی ہے اس کو نیوٹرنٹس وہ مل جاتے ہیں تو اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ لے کے آئیں جس سے instant فوراں آپ کی باڈی کو recovery کے لیے پروٹین مل جائے کیونکہ آپ نے جم کے اندر muscles کو آپ نے break کیا ہے ویرینٹیر کیا ہے تو ان کی recovery اور growth کے لیے بہت important ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ work out کے 40 minutes کے under آپ نے post work out اپنا shake کیا میل کنسیوم کرنا ہے جس سے آپ کی فوراں سے recovery ہو سکے اچھے طریقے سے اب آپ کو سمجھ آگئی protein powder کے فائدے یہ فائدے ہیں side effects نہیں ہیں unless until آپ کو اس کا background پتا چل گیا ہے پتا چل گیا تو side effects نہیں ہیں اور کہاں سے آ رہا ہے لیکن clarity یہ ہے کہ اس کے کوئی side effects نہیں ہیں depending آپ کی medical condition کیا ہے جیسے کہ میں lactose intolerance کے حوالے سے بات کی یا اور کوئی آپ کو x y z health کے issues ہیں یا digestion کے issues ہیں یا gut کے issues ہیں وغیرہ تو وہ جو چیز product آپ consume کر رہے ہیں وہ آپ کو کس طرح سے اس کا reaction ہو رہے آپ کی digestion کے حوالے سے اس کے مطابق یہ ہو گیا اس کے benefits اور side effects ان لوگوں کے لئے فردن فردن جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں i hope کہ آپ کو یہاں تک clarity آگئی ہوگی اب ہم سمجھتے ہیں کہ market میں protein جو ہے کتنی قسم کے پڑے ہیں دیکھیں market میں آپ کو protein ملے گا mixed form میں یعنی کہ اس کے اندر quality protein کی اتنی اچھی نہیں ہوگی اس کے اندر کچھ carbohydrates بھی ہوگے کچھ fat content ہوگا کچھ sugar content بھی ہوگا ٹھیک ہے سو اس کو کہتے ہیں way کا blend کہہ لیں آپ way concentrate ہوتا ہے ایک way hydrolyzed ہوتا ہے اور ایک way isolate ہوتا ہے جو concentrate ہے وہ blend ہوتا ہے جو میں پہلے mention کیا جس میں mixability ہوتی ہے جو ذرا سستہ ہوتا ہے اس سے اچھا لینا ہے تو way isolate ہوتا ہے اس میں sugar content تھوڑا کم ہوتا ہے fat content کم ہوتا ہے protein زیادہ quality بہتر ہوتی ہے دوسرے درجہ میں اب بہت اچھا protein لینا ہے تو way hydrolyzed کہلاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر sugar zero ہوتی ہے flavor جو ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے unflavored بھی ہوتے کچھ flavor والے بھی آتے depending اسے ساب سے sugar تھوڑی سی points میں بڑھ جائے گی ویسے وہ powerful protein ہوتا ہے سب سے مہنگا ہوتا ہے سب سے high quality ہوتا ہے sugar carbohydrate سب کچھ zero zero اس میں ہوتا ہے کچھ points میں کچھ content ہوتا اگر آپ unflavored کچھ zero ہوگا صرف protein کی best quality ہوگی تو یہ مرگیر میں اس طرح کے protein موجود ہیں آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے company does not matter پیچھے nutrition label box پہ لکھا ہوتا ہے اس کے box پہ لکھا ہوگا protein اتنا مل رہا ہے fat اتنی ہے sugar رسکندر اتنی ہے iron اتنا ہے zink اتنا ہے وغیرہ وغیرہ so آپ نے جو main چیز دیکھ نہیں ہے sugar zero ہونی چاہیے fat content zero ہونا چاہیے sugar میں بھی flavor کی وجہ سے flavor add کرنے کی ویسے چوکلیٹ ونینہ وغیرہ جتنے بھی flavors add کرتے ہیں zero point something point کے بعد کچھ small figure ہو تو it's fine کوئی number ہو it's fine fat zero ہونی چاہیے اور باقی iron وغیرہ جو بھی minerals یا vitamins بیچ میں ڈالے ہیں that is fine but main concern carbohydrates and fats آپ کا ہونا چاہیے کہ zero سے بھی نیچے ہو بلکل points میں ہو یا نہ ہو تو یہ high so late ہے اس میں 4 grams یا less than 4 grams sugar carbohydrates and sugar 3 grams 2 grams 1.2 something vary product to product so آپ concentrate کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ sugar اور شہر زیادہ ہو carbohydrates اور زیادہ ہو تھوڑی سی fat may بھی ہو یا fat zero ہو depending on product again so I hope کہ آپ کو ایک use کر سکتے ہیں protein powder اور workout کے بعد آپ definitely use کیجئے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ breakfast میں use کریں سونے سے پیادے دودھ میں ڈال گے پانی میں ڈال کے in between جب مرضی آپ use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں وے protein کو so I hope آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں اس جانب جہاں پہ ہم understand کرتے ہیں کہ brands دیکھیں market میں x سے لے y z a z تک ہر طرح کی brand موجود ہے میں آپ کو کوئی بھی brand recommend نہیں کروں گا آپ کے budget کے حساب سے جو میں نے بتا دیا پیشے label پہ موجود ہے وہ دیکھ کے آپ کوئی بھی brand لے سکتے z brand y brand k brand a brand کوئی بھی نام لیوں میں on ka demetize ka iso ka وغیرہ وغیرہ جتنی بھی دیگر product combat ka آپ کو سمجھ میں آرہ ہے آپ protein وہ buy کر لیجئے brand does not talking about protein boxes یہاں پہ mixability ہو رہی ہے یہاں پہ mix کر دی جاتا ہے کسی اور powder کے ساتھ یا پتہ نہیں کیا کیا mix کر دیتے ہیں بیچ میں اور اوپر پیکجنگ اور لیبلنگ کر دیتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا وینڈر ہے ایسا جاننے والا بلز identify کرنا کہ اس کی quality کیا ہے اس کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں mix کریں اور کچھ بھی مد ڈالیں پانی 750 ml یا 800 ml کے اندر ایک scoop ڈالیں اس کو mix کریں اگر وہ clouds بن رہے ہیں اگر وہ موٹے موٹے دانے بن رہے ہیں جم رہا ہے سمجھیں کہ گڑھ سارا کوئی دانے نہیں بنے کچھ نہیں جڑا کوئی موٹے موٹے سپورٹس clouds نہیں بنے تو سمجھ ہے یہ ایک بہترین quality ہے so آپ کسی ایسے store سے کسی وینڈر سے خریدے جو آپ کو یہ تسلی دے سکتا ہے گرنٹی دے سکتا ہے دے سکتی ہیں اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی ہے جو طریقہ میں نے بتا ہے ان سے پوچھئے ان سے پتہ کروائیں کہ آپ نے باہر سے کیسے کیونکہ آپ کی منی جو ہے ویلیو کرتے اور آج پروٹین بہت زیادہ expensive ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ دو نمبری ایک ڈبے کے اندر سے چار چار پانچ فنٹبے بنائے جا رہے مکس کر کے میبی اس سے کم دو دو تین تین بٹ اگین مکس بیلٹی ہے دو نمبری ہے سو آپ اس کو کس طرح سے آوائیڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آج ہم نے سمجھا اور چانا کہ مارکیٹ میں کیا 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 کیسے ہو رہا ہے اور کوئی سوال میرے ذہن میں نہیں ہے پروٹین کیوں استعمال کرنا چاہیے پروٹین کے فوائد نقصانات کہاں کہاں سے ہمیں مل رہا ہے مارکیٹ میں کون کون سے برینڈ ہیں اس کی کون کون سے کوالیٹی موجود ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اور کیسے چیک کیا جائے کہ پروٹین ساری گھاس سک رہے اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھا ہے تو آپ وہ پروڈکٹ بھی بائی کر سکتے ہیں جس کو ہم میل ریپلیسمنٹ پروڈکٹ کہتے ہیں آپ کوئی میل ایسی جگہ پہ جہا رہے ہیں جہا پہ آپ کو ہیلڈی میل نہیں مل سکتا اندیشہ ہے تو آپ ساتھ لے جائیں کیری کر لیں پروٹین پاودر ڈالا وہ والا پاودر ڈالا پروٹین اور کارگو ہائٹریٹ اور فیٹ والا جو پورا ایک میل ریپلیسمنٹ ہے وہ آپ کے پاس باکس ہے باٹل میں ڈال کے لے وہاں جا کے جہاں آپ کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں پانی میں مکس کر کے پی لیا تو پورا ایک میل جو ہے اس کو ریپلیس کر دیتا ہے تو اس رہاں کی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں کوئی سوال ہے ضرور پوچھئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور that's it more great ویڈیو and stuff coming soon over and out